ہیلو جی اسلام علیکم ہاپ یا اللہ ڈوئنگ گوڈ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور کمال کی سٹوری شعر کرنے لگی ہوں اور ایم ویڈی شعر کہ بای اینڈ آف تس ویڈیو آپ کی جو اوور تنکن کے حابرت ہے بای ففٹی پرسنٹ کام ہو جائے گی یہ بات میں اتنی شعرٹی سے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے چیز خود ایکسپیرینس کی ہے تو سیلے جی let's begin with a story اچھا یہ پرانے وقتوں کی بات ہے اراؤنڈ ایٹین ہنڈرڈز جبکہ واریئرز کا جنگ جوہوں کا زمانہ ہوتا تھا جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان میں ایک سولجر تھا جس کا تعلق اٹومن امپائر سے تھا he was 18 years old اور اس کا نام سولیمان تھا سولیمان جتانہ بہت ہی capable strong قسم کا انسان تھا اور بہت ہی بڑے بڑے سکولرز نے اس کی ٹریننگ کی تھی بہت بڑے بڑے واریئرز نے اس وقت اس کو جنگوں کے لئے ٹرینن کیا تھا اور وہ سب سے زیادہ مانا جاتا تھا کہ یہ مشہور بہادر اور سب سے اچھا جنگ جو ہے یعنی کہ اگر کسی جنگ کو جیتنا ہے تو اس میں اب سولیمان کو اپنے ساتھ لے جائیں تو despite being so strong and so capable لیکن اس کا ذہن ہر وقت ایک دھوئے کیسی کیفیت میں رہتا تھا جب بھی اس نے کوئی فیصلہ کرنا کوئی decision لینا regarding his life تو وہ ہمیشہ اس چیز کو second guess کرتا تھا ہر وقت سوچنا کہ میں نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی میں اگر اس طرح کروں گا تو اس کا جو انجام ہے یہ consequences وہ کیا ہوں گے تو ہر وقت ایک جو سوچوں کا بھمر میں اس کا ذہن پھسا رہتا تھا every time he was thinking about something کہ بھئی میں صحیح چل رہا ہوں زندگی میں میں کہیں غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا اور اس سے کیا آجا تھا ہر وقت وہ frustrated رہتا تھا even کہ جب وہ جنگوں پہ بھی جاتا تھا تو اس کا جو سارا ذہن تھانا وہ فوکش رہتا تھا negative energies کو entertain کرنے میں کہ میں اس طرح کروں گا تو یہ ہو جائے گا اگر میں نے یہ نہ کیا تو کچھ غلط نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کافی زنگے جو تھا وہ ہارتا بھی جا رہا تھا اس کو اپنی جو capabilities تھی اپنی جو strength تھی اس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس وقت سب سے best ہوں جس کی وجہ سے وہ drain ہوتا جا رہا تھا اور جو دشمن تھا وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا تھا اور اس سایی overthinking کا آغاز اس کے بچمن سے ہی ہو گیا تھا تو اس کے ابو ہمیشہ اس کو سمجھاتے ہوتے تھے کہ تم نے worst possible کے لیے ready رہنا ہے اور جو بھی disaster ہے اس کو پہلے ہی تم نے anticipate کر لینا ہے پہلے ہی سوچ لینا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بری ہو سکتی ہے جس چیز کی وجہ سے وہ ہر وقت constant thinking میں رہتا تھا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے کچھ برا نہ ہو جائے اور جس کی وجہ سے وہ بہت frustrated ہوتا جا رہا تھا اپنے کلیگ سے لڑتا تھا اپنے trainer سے لڑتا تھا ہر وقت وہ چراہت کی قیفیت میں رہتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ اس کے اپنے کلیگ سے بہت زیادہ لڑائی ہو گئی اور جنس کے trainer تھے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ I cannot train you anymore and you can go تو وہاں پہ ایک بڑا سا شخص آیا جس کا نام شیخ تھا اور اس نے کہا کہ مجھے پانچ سے چھے دن دو اور دوبارہ تم اس کو نہ اپنے past training کی اللہ نے موڑنا ہوتا ہے اسی طرف اللہ پاک ہمیں لے جاتے ہیں اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالی ہمیں guide کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے یہ پانی جو ہے وہ ندی کے flow کو trust کر رہے ہیں پانی کو نہیں پتا کہ میں کہاں جا کے گروں گا میں کہاں جاؤں گا بس وہ جو ایک ندی کا رخ بنا ہوئے وہ پانی اس پر trust کر رہے ہیں اسی طرح سے تم نے اللہ پر trust کرنا ہے وہ بہترین ہی چاہیں گے اور تم overthink اتنا اس وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم پریشان ہوگے تو تم قسمت کو بدل سکتے ہو شیخ موروہ کانٹینیوڈ کے جو بھی تم پر hardship مشکل پریشانی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہاری ایک test ہے اور اس test میں ہی تم سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہو اور overthinking سٹارٹ کر دیتے ہو کیوں کیونکہ تمہیں future کا خون who can control your future تو تمہیں پھر خوف کس بات کا ہے تو صبر توقع بھروسہ یہ تین چیزیں ہیں دیزر تک کچھ بول دیتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے سب نے اکیلہ چھوڑ دیا ہے اور میرے لئے اللہ ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی خدا کی ذات ہوتی ہے اس کے بعد نا نیکسٹ کچھ ویکس سلمان نے جو شیخ نے اس کو مشورہ دیا تھا اس پر عمل کیا وہ روز صبح اٹھ کے ندی کے کنارے بیٹھتا تھا اور میڈیٹیٹ کرتا تھا اللہ کے ناموں پہ اور سوچتا تھا he is the al-razak the provider and the qadir the most powerful the provider means no matter what کوئی کتنی بھی کوشش کر لے آپ کا رسک نہیں روک سکتا جو اللہ نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچی جانا ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ رسک انسان کو اس طرح فالو کرتا ہے جس طرح کے موت and al-qadir the most powerful جو انسان جتنا مرضی چاہے آپ کو نقصان پہنچا لے وہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان جتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو فائدہ دے دے وہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو جب ساری چیزیں عزت زلد زندگی موت رسک اس ذات کے ہاتھ میں ہیں تو what is to worry about so just breathe in and remind yourself that اللہ is in control of everything جو بھی آپ کے اردگید ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے جو ہو گیا ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے اور اللہ تعالی جہاں بھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ جگہ وہ چیز وہ future آپ کے لئے best ہوگا اور جتنے بھی فضول خیالات اور سوچیں ہیں دماغ پہ اس پر اپنی grip loose کریں اور اللہ پر trust کریں ہم نے دنیا کو راضی نہیں کرنا ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کیونکہ جو وہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے نا تو پھر ہم رام سکوند یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ